اس لیے بزرگوں کے بعض آستانوں کے اوپر ان بزرگوں کے تصرفات کا انکار نہ کریں ان بدعقیدوں کے لیے حالانکہ بزرگوں کے آستانیں گرنی کرتار جاگوڑ رونوں کے لیے نہیں ہیں وہ وہ تو مدینہ کی خیرات لیے رہتے ہیں وہاں پر وہ تو عرش الہی کی خیرات مگر بعض آستانوں کو کیونکہ ان اولیاء اکرام کے تصرفات کا منکر کرنے والے بدعقیدوں کو عقیدے کا ایک صحیح روح دینے کے لیے بعض محسوس اولیاء کے آستانوں کو وہ چیزوں کے لیے ظاہر کرنے کے سنانچے کلیر شریف کو چل جاؤ سابر پاک کے پاس میں اور اسی طریقے سے یہ گلڑھانا کے در بھی ہے سہلانی کے پاس میں چلے جاؤ اور اسی طریقے سے کیا رحمت آباد کے در میں چلے جاؤ کیا ہوتا ہے وہاں پر کہ وہاں پر سارے نظام ہیں وہاں پر بیڑیاں بھی ڈالے جاتے وہ بھی کہہ جاتے ہیں سب کچھ ہوتا سب کچھ ہوتا تو ان بدعقیدوں کے رکھ کو صحیح کرنے کے لیے انتظام ہیں ان اولیاء اکرام ورنہ حقیقت میں ان اولیاء اکرام کی چوکھٹوں کا یہ مقصد نہیں ہے ان کی چوکھٹوں کا مقصد تو مدینے والوں کی پہچان ہے اور عرش الہی کی خیرات وہاں پر ملتی ہے لیکن ان کے لیے ہے انتظام وہ اب یہ وہ خیرات لینے والا بھی مرید بن کر بھی اہل سلسلہ بھی بن کے سنی بن کر بھی بزرگوں کو مان رہا چاہے وہاں پر کائی کے لیے اس کیچ لیے تو پھر نئی جاننے والے بھی تو جاننے والا دونوں بھی برابر لے گی لیکن جاؤ بزرگوں کے پاس میں ان کی محبت میں تو وہ پھر تم کو اپنے چوکھٹ کا وہ اصل چوشدان کھول کر کھلائیں گے اور وہ کیا ہوگا پنجتن پاک کی خیرات ہوں گی وہ اور مدینے پاک کی خیرات ہوں گی عرش الہی کے انبار ہوں گے وہ چیزیں وہاں رکھی بھی ہیں ان کے طالب بن کر جو جاتے ہیں وہ ان کو عطا کرتے ہیں اب بھیکاریاں آئیں وہ اس سے تو پھر بھیکاریوں کے حیثیت کے لیے بار سے کسی کو دو روپے کسی کو دس روپے کسی کو چاہواری کسی کو کیوں دیو اور بڑا مر جو یہ سمجھیں کہ وہ علاج نہیں ہے وہ انتظام ہے رب العالمین کا کہ ہم جس کو چاہے وہ نوازیں تمہارے جسم کے نظام یہ تو بہت چھوکی چیز ہے ہم تو ان کی چوکٹ اور ان کی نذبتوں کی وجہ سے اپنا بناتے ہیں ان بڑی دولتوں کو لینے کے لیے ان چھوٹی دولتوں سے سمجھو اس کے لیے ہے اس لیے مخصوص اولیاء کے پاس میں ہوتے ہیں وہ چیزیں اس کے وجہ جو ان کی محبت میں ان کے پاس میں جائیں گے ان کو وہ مائے اور وہ جام پلائیں گے اور وہ جام اور وہ مائے کے اندر میں مدینہ کی شراب ہوتی ہے پنجتاں پاک کی نذبتیں ہوتی ہیں عرش الہی کا نور ہوتا ہے تو پھر ان اولیاء اکرام کے ان آستانوں کے اوپر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اچھا وہی میرے آقا جی سلطان علی خالدہ خالدہ وہ تو سلطان علی نئے نا ان کے سب نام لیوا ہے ان کی چوکٹ کے فیضی آفتہ ہے چاہے مسابر پاک کا معاملہ ہو کہ رحمت آباد والے ہو یہ اولیاء تو خوش ہوتے ہیں اس پر ہندوستان کے امام الاولیاء اور مہداف اور ولی کامل یا آقا سارے اولیاء کے ہندوستان میں ہم سلطان علی کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں مان سکتے پھر وہاں پر وہ نظام نہیں ہے جو نظام سابر پاک کے پاس میں یا رحمت آباد کے پاس میں ظاہر میں وہ بومحاق مانی ہے کیوں تو وہاں پر تو ڈسپلین اور عدب کا مقام ہے ادھر سے سیکھو بدعقیدوں کو ختم کرو اور صحیح عقیدہ لے کر ہمارے در پر آؤ ہم مدینہ کی قیراتوں میں دلائیں گے اولیاء اللہ کی دکان چلانا مقصود نہیں ہوتا لیکن بندوں کے لیے کہ ان میں سے اچھے لوگوں کو رخ صحیح ملے اس کے لیے اولیاء کے نظام دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں میں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء کے ذریعے سے بھی اللہ کی دکان روز بلہ چلتی ہوگی اللہ کو بھی دکان مان رہے ہوں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اولیاء کے ہاتھوں پر کرامتیں یا اولیاء کے نظاموں کی وجہ سے اللہ اپنے حق پر حبری دلوانے کے لیے اولیاء کے تصرفات دنیا میں ظاہر کرتے ہیں تبارکہ تعالیٰ کا نظام اولیاء کے ذریعے سے نیک دل اور سادے دل لوگوں کو حق کا راستہ بتانے کے لیے تصرفات وہاں پر ظاہر ہوتے ہیں تو اولیاء اکرام کے نظاموں پر اللہ تبارکہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے اور یہ انتظام کس کے لیے ہوتا ہے معلوم ہے جو معصوم دل لوگ رہتے ہیں جن میں صراحیت ہوتی ہے ان لوگوں کے اولیاء کے آستانوں سے اور اللہ تعالیٰ کے ان نظاموں کے ذریعے سے کی رہبری ہوتی ہے اس میں پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو جانتے بھی ہیں لیکن حسد اور عنات کی بنیاد پر روئی راز کرتے ہیں حق کا انکار کرتے ہیں جان کا جو انجانے بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ تو محروم ہو جاتے ہیں ان معاملات کے اندر میں حدیث ہے میرے حقا کی کہ جیسا گمان کرو کہ اللہ کا ویسا فیصلہ ہوگا ارے تم حاضری حاضری کا نام لے کے میرے حقوں کا نام لے کر یہ دکان چلا رہے ہیں تو اس سے زیادہ بھی تو ان غیر مسلموں کی بھی تو دکانیں چھوڑ رہی ہیں درپتی کے اندر میں دس دس کلو سونا لوگ یہاں پیش کرتے ہیں ان مندروں کے اندر میں کتنا چڑھا بھی کرتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو پھر وہ دکان چلانے والا بھی تو اللہ تعالی چھے نہیں اب یہ دکان ہی ہے مگر یہ عقیدوں کو برباد کریں گے اگر ہے وہاں پر حق کا نظام تو ہاتھ پکڑ درور چھو حق بتائیں گے اور پنجتن پاک سے جوڑیں گے مدینے سے جوڑیں گے اور جہاں پر یہ نظام نہیں ہے میرا جیب خالی تمہارا جیب حلقہ اگر وہ نظام ہے تو سمجھنا کہ وہاں پر وہ کچھ اور ہے وہ نہیں ہے اگر وہ چکر نے پڑا تو لگنے والی ہے ٹکر تجھے تیرا کی ایمان جانے والا ہے وہاں پر کچھ کام اگر بنتے بھی ہیں وہاں پر کام کی نظام ہے اگر تو پھر لوگوں کے لئے حق کا راستہ بتانے کے کہ اللہ تعالیٰ آگر ہم بھی یہاں پر اپنی ذاتوں کو یا خدا سے اور خدا کی محبوب سے یا محبوب کے محبوب پجتن پاک سے غوث و خادہ سے اگر غافل کرنے کی ہے تو یہ بھی شیطانیت کا نظام ہے اگر وہ نہیں ہے تو حق کا نظام ماننا پڑے گا حق کا نظام ماننا پڑے گا کہ حقی حق ہے کہ یہاں سے یہاں کی چوکٹ سے ذرہ یہاں کے قابل بن کر ایک قدم آگے بڑھو تو تمہاری دستگیری کے لئے دنیا کے پورے اولیاء تیار ہے تمہیں تاجر اولیاء بھی اپنا بنانے کو تیار ہے تمہیں راجنشاہ ولی بھی اپنا بنانے کو تیار ہے یہاں پر وہ لوگ ملیں گے بجائے اس کے رخوں کو کٹ کر اگر یہاں پر کچھ اور اگر چلائے تو یہ بھی پھر حق کا نظام نہیں یہاں پر بھی باطل کا نظام اور یہ حق کے نظام اللہ تعالیٰ کے زمانوں اور سنیوں کے اندر میں ظاہر ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ معصوم دل کے لوگوں کو حق بتانے کے لئے ان کو جوڑ کر حق اپنی ذات تک پہنچا لیتے ہیں یہ انتظام ہوتے ہیں ان کے تو وہاں پر تو مانے گا اس زمانے کے اندر میں جیسا موسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے کے اندر میں یادا جی جادوگروں کا بڑا چرچہ تھا لوگ خدا کو بھول کر جادوگروں کو کہتے تھے جادوگری ان کے پاس میں سب کچھ تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کا کھاٹ اس کا دوڑ بھی دیا لیکن ایسے ماحول کے اندر میں ضروری تھا کہ کچھ میرے غوث و خواجہ کا ایک تصرف کا نظام عملی صورت پر ظاہر ہو اس کے لئے خانقہ محمدی کے لئے منتخب اگر کیا گیا ہو تو پھر یہ انتخاب تو ان کا ہے اور ان کا انتخاب ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھپا نہیں سکتی اس نظام کو ڈاب نہیں سکتی یہ نظام تو کھلا ہے کھل کر رہے گا آمند باللہ وملائیغتی وکتوبی ونسوری والیوم العاخر والقدر خیرہ شرح من اللہ تعالی والبعاصی بعد الموت ہمارا عقیدہ ہے آمند باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی قبلت جمع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہم قلب سے تصدیق کرنے والے ہیں ہمارے عقائق کی بنیاد یہ ہے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہی نہیں ہیں مرنا بھی ہمارا اسی بات پر ہے سمجھنا آلے ہیں مگر یہ حق نہیں ہے کہ ان تعلیمات کے ذریعے سے ہم س اب tongues бы rock نہیں چاہے لیکن تعلیمات کے لیے تربیت کی چیز ہوتی ہے تربیت کے لیے ہجیٰم کی دکان پر کٹن کے senator چلے گئے تو انہیں کیسا کہتا ہوو اورہ بیوٹی پارٹ میں نہیں لے دیا بابا چلو ہم کو لے کے originated اس کے بعد میں میک اپ کرتے ہیں تو خانقاؤں میں کیا ہوتا ہے پہلے تو علچا کے یہ کر کے بندہ بنا کے رب کا بندہ بنایا جاتا ہے یہاں پر یہاں کا نظام الگ ہے یہاں پر خانقاؤں کا نظام پہلے خود کا بندہ بنا کر بندے خدا بنایا جاتا ہے اب یہ فارمولہ مہاں کا سمجھ میں آئے گا مہاں تو بندہ خدا کا بنا کر اب اس کو کھیش دے جاتا اس کے جیباں اس کے نصمے کا پانی اس کا خون اس کے بیوی بچوں کا حلال حق یہ کرو جنہ جنہ بڑھا بھی جنت کے شوق شوق میں ماشاہدنہ الحمدللہ یہ ادھر کا وہ نظام ہے اب یہاں پر تو اس کو ایسا ویسا بنا دے کے آئے خدا کو کہاں دیکھا ہوئی ہے کئی کچھ چکر پڑا ہوا ہے دو جہاں کے مالی ان کی چوکر تک پہنچانے کے لئے ان کا نام دیوا غلاموں میں مجھے پہچان غوث وقا جاؤں تو کیا جانے گا وہ تو مجھ پر اعتماد کر یہ اتنا کٹین کرنے کے اندر میں یہ تو کرے گا نا جی انہیں نگو 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 ویسیٹ بانا رکھے میں کوئی صاف کرو ویسیٹ کرو وہچہ نہیں کرتا نہ ہوں اس کی کٹینش نہیں ہوتی اس طریقے سے خانکاہوں کے اندر میں تو پیران کامی جو ہوتے ہیں پہلا اپنا بندہ بنا لیتے ہیں اس کو اس کے بعد میں پھر جا کر رب کے بندے کے قابل بنتا ہے وہ اب یہ یہاں بننے کو تیار نہیں ہے اشک ہوتا کی کیا ہوتا کی انہوں در آ رہے انہوں در آ رہے تو پھر تو یہاں کے قابل ہی نہیں ہے کل جو میں کب کیا کیا جائے گا اس لیے یہاں کے نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کے نظاموں کے ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے تصرف میں وہ لوگ تو مانتے ہیں شیاطین کی طاقتوں کیونکہ شیطان کون پر اثر ہو گیا شیطان ان کی زمان سے بات کر رہا ہے ارے غوث و خاجر ان کی زمان سے بات کیسا کرتے ہیں کیونکہ ان کی بات کیسا سنتے ہیں انہوں کیسا سب کچھ ممکن ہے میں حال مت اٹھاؤں مگر حال مت اٹھاؤں سب کچھ ممکن ہے کیونکہ رب کی طرف سے ہوتا ہے رب کسی کا موتاج نہیں ہے کوئی قانون رب اوپر نہیں چل سکتا رب سب پر قانون چلاتا ہے اس لیے شیطان کو اللہ تعالیٰ تصرف کیا دیا کہ خون کے ساتھ میں دوڑ کیونکہ میں اکھیلہ نہیں جاؤں گا تو اس کے لیے اللہ نے وہ تصرف خود کو دے گیا اس لیے تعالیٰ کی نظام ہوتے ہیں کہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے مزارات سے ظاہر کریں کسی ذات سے ظاہر کریں کسی نظام سے ظاہر کریں وہ ان کے تصرفاتیں ظاہر کر سکتے ہیں اور جن سے واقعی طرح کو ظاہر کرنا ہے وہاں پر وہ سارے اذباب کو بھی پیدا کروا دیتے ہیں وہ کہ کیوں کہ قانقار محمدی کا نظام اپنا کوئی خاص نہیں خاص اس لیے ہے کہ نظبت غریب نواز کی چوپٹ سے یا ہم پر یہی دورت ملے گی اور اسی دورت کے ذریعے سے پھر منزل پر پہنچیں گے آگے پہنچیں گے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حق کے ساتھ کی نظام کے دراغے بننے کی پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما کر پنجدن پاک کی خیرات اور شہدہ کرولہ کے تقدس کے طفیل غص و خادہ کی خیرات اور میراس میں ہم کو حسان سے فرمائے بحمق اللہ علیہ وآلہ